موسیقی 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 وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا تھانے دار بولا چندرن جی یہ ادھے پور کا غربی تھانہ ہے یہاں حوالات کے اندر سے چڑیا بھی باہر نہیں نکل سکتی آپ شانت رہیں پرسوں بارڈر فورس کا کیپٹن آ کر اسے جے پور لے جائے گا یہ معلومات بھی میرے لئے بڑی اہم تھیں کہ پرسوں پاکستانی جاسوس کو یہاں سے جے پور کی طرف بھیج دیا جائے گا میں نے جیب سے ایک قیمتی سگرٹ نکال کر تھانے دار کو پیش کیا سپاہیوں کو بھی سگرٹ پیش کیے اور اسے سلگاتے ہوئے بولا میں نے جے وارا کے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ ان دنوں ہماری زمین پر دشمن ملک کے جاسوسوں کی سرکرمیاں بہت تیز ہو گئی ہیں آپ نے اس جاسوس کو پکڑ کر بھارت ماتا کا سممان بڑھایا ہے تھانے دار سگرٹ کا کشت لگا کر بولا مہاراج ہماری سی آئی ڈی بورڈر کے گاؤں میں موجود ہیں یہ تو ہمارے آدمی کو جل دے کر نکل جاتا مگر اس کی تلاشی لی گئی تو جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ برامد ہوا جس پر تین ہنسوں کا ایک نمبر لکھا تھا تھانے دار نے دراز میں سے ایک کتاب نکالی اور اس میں سے کاغذ کا وہ پرزہ نکال کر مجھے دکھایا اسے پڑھتے ہی میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تین انگریزی ہنسوں والا یہ نمبر وہی خفیہ کوڈ تھا جو پاکستان سیکرٹ سرویس کے چیف نے مجھے یہ کہہ کر بتایا تھا کہ یہ میرا خاص اور انتہائی خفیہ نمبر ہیں اس نے مجھے یہ نمبر یاد کر لینے کو کہا تھا اپنے پاس لکھ کر رکھنے کو منع کیا تھا یہ پاکستانی جاسوس ابھی اناڑی تھا اس نے اس نمبر کو لکھ کر رکھنے کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی تھی اب اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ یہ پاکستانی جاسوس تھا اور چودری صاحب کی جانب سے میرے لیے کوئی پیغام لائیا تھا میں نے کاغذ کا پرزا تھانے دار کی حوالے کرتے ہوئے کہا تھاکور جی یہ ضرور اس کا کوئی خاص نمبر ہوگا اس سے اگلوائیں کہ اس کے دوسرے ساتھ ہی کہاں ہیں اور یہ ہماری پویتر دھرتی پر کیا کرنے آیا تھا تھانے دار نے کاغذ کا پرزا کتاب میں رکھ کر کتاب میں اس کی دراز میں ڈال دی اور میرے لیے چائے کا آرڈر دیا میرا مقصد حل ہو چکا تھا ویسے بھی میں زیادہ دیر وہاں ٹھیرنا نہیں چاہتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نے اٹھتے ہوئے مسکر آ کر تھانے دار سے ہاتھ ملایا تھاکور جی چائے آپ پر ادھار رہی آپ میرے ہاں آ کر چائے پیجے گا تھانے دار بھی اٹھ کھڑا ہوا آپ ادھے پور میں کتنے دن ہیں مہاراج میں نے کہا پرسوں میری پارٹی آ جائے گی پھر آگے شکار کو نکل چلیں گے آپ ویشنو تو نہیں ہیں وہ بولا جی نہیں میں ویشنو نہیں ہوں راجپوت آریا سماجی ہوں میں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے آپ کو شکار کا ماس کھلائیں گے ایک بات کے بارے میں میں بھارت میں ہمیشہ محتاط رہتا تھا کہ میں نے گوشت کو ہمیشہ ماس کہا تھا کیونکہ بھارت کا کوئی ہندو گوشت کو گوشت نہیں کہتا وہ اسے ماس کہتا ہے اور اب تو اتنی دیر بھارت کے کٹر ہندوانہ صوبے میں رہتے ہوئے مجھے بھی گوشت کو ماس کہنے کی عادت پڑ گئی تھی میں نے تھانے دار کا نام پوچھا بولا جی میرا نام تھاکر سچدیف شرما ہے میں نے کہا بڑا شب نام ہے تھاکر جی نمسکار تھانے دار کے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے معنی خیز انداز میں پاکستانی جاسوس پر نگاہ ڈالی وہ خود بھی میری طرف دیکھ رہا تھا منی آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی کہ فکر مت کرو میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا اگرچہ ابھی تک خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اسے یہاں سے کیسے نکال سکوں گا لیکن میرے اندر چھپا ہوا کمانڈو پوری دلیری اور اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ بیدار ہو چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں اپنے ساتھ ہی کو حوالات سے نکال لے جاؤں گا لیکن کہاں لے جاؤں گا یہ الگ پریشان کر دینے والا سوال تھا اس وقت میں اپنے آپ کو پاکستانی جاسوس نہیں بلکہ ایک چانباز اور اپنے وطن اور اہل وطن کی خاطر چاند پر کھیل جانے والا کمانڈو سمجھ رہا تھا میرے اندر اس احساس کے ساتھ زبردست اعتماد اور تیور پیدا ہو گیا تھا یہ وہ عالی ترین جذبہ تھا جو مایوسی اور شکستگی کے نام سے قطن ناشنا تھا ہوتل میں پہنچ کر میں نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا میرے پاس صرف کل کا دن اور کل کی رات تھی پرسوں راجستان بارڈر فورس کے کیپٹن نے تھانے آ کر میری پاکستانی ساتھی کو اپنے ساتھ جیپور لے جانا تھا اگر وہ ایک بار جیپور پہنچ گیا تو پھر شاید میں اسے بھارتی قید سے اور اس قید میں رہ کر عبرتناک موت سے نہ بچا سکوں گا میرے سامنے دو راستے تھے یا تو میں مقدس نقش سے کام لیتے ہوئے تھانے دار کو حکم دوں کہ وہ پاکستانی جاسوس کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں خود اسے جیپور لے جاؤں یا نقش کی مدد لیے بغیر کسی دوسری سکیم پر عمل کروں دراصل ایسے نازک وقت پر تھانے دار پر کسی وجہ سے نقش کا اثر نہ ہوا تو الٹا میں بھی دھر لیا جاؤں گا آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں پاکستانی جاسوس کو تھانے سے نکالنے کے لیے کسی دوسری سکیم پر عمل کروں گا ہاں اگر اس سکیم پر عمل درامت کے دوران ضرورت پڑ گئی تو مقدس نقش سے کام لوں گا اب میں نے دوسری سکیم پر غور کرنا شروع کر دیا اس سکیم کے بھی دو پہلو تھے یا تو میں تھانے میں جاتے ہی تینوں سپاہیوں اور تھانے دار کو حلاق کر دوں یا کسی صورت انہیں بے ہوش کر کے اپنے پاکستانی ساتھی کو آزاد کروالوں تھانے میں جا کر تین چار سپاہیوں اور تھانے دار کو حلاق کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا جبکہ وہ سب مسلح تھے اور میرے پاس سوائے خنجر کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا بے ہوش کرنے والا خیال مجھے بہتر لگا بشرتے کے بے ہوش کرنے والی دوائی مل جائے میرے پاس وقت بھی کم تھا اور شہر سے بھی ناواقف تھا کس سے بے ہوشی کی دوائی حاصل کروں گا میں بیچینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا دو تین سگرٹیں پھونک ڈالیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچانک خیال آیا کہ بے ہوشی کی دوائی کی جگہ کوئی محلق زہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے میں پلنگ پر بیٹھ گیا اور زہر کے بارے میں سوچنے لگا اس وقت مجھے اپنا زہریلا سگار بہت یاد آیا وہ میرے پاس ہوتا تو یہ سارا مشن محض پانچ منٹ کی بات تھی لیکن میرے پاس نہ تو زہریلا سگار تھا اور نہ ہی وی ٹو کی گولیاں تھی کہ میں اس تھانے کے عملے کا ذہن ہی تبدیل کر سکتا مجھے ڈی ڈی ٹی اور کیمیکل خاد کی شکل میں زہر مل سکتا تھا مگر یہ سب کڑوے زہر تھے اور پہلے گھونٹ یا پہلے نوالے پر ہی الٹا مجھے پکڑوا سکتے تھے کوئی ایسا زہر ہونا چاہیے تھا جس کا ذائقہ نہ ہو ایک کرن میرے ذہن میں جمک اٹھی تھانے کے تینوں سپاہی اور خود تھانے دار بھی سگرٹ پیتا تھا اگر مجھے کوئی ایسا زہر مل جائے جس کو میں سرنج کے ذریعے سگرٹ کے تمباکوں میں بھر دوں تو پہلا ہی کش سپاہی اور تھانے دار کو ہمیشہ کی نیند سلا دے گا میں اٹھ کر ٹہلنے لگا ایسا زہر کہاں سے مل سکتا تھا ظاہر ہے شہر میں کیمسٹ شاپ ضرور ہوگی اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی اس نو کا محلک زہر ہوا بھی تو مجھے نہیں دیں گے اس قسم کا زہر عام آدمی کے ہاتھ فروخت کرنے کی اجازت نہیں تھی اس کا حل یہی تھا کہ کوئی انتہائی قابل اعتبار بہانہ بناوں اور ساتھ ہی رشوت سے کام لوں میرے پاس سات سو روپے اب بھی موجود تھے میں نے کسی قابل اعتبار بہانے پر سوچ بچار شروع کر دی رات کو سونے سے پہلے یہ بہانہ بھی میرے دماغ میں آ گیا پھر مجھے نیند آ گئی رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی جو بہانہ یا کہانی سونے سے قبل سوچی تھی اس کی نوک پلک سواری پھر غسل کیا صبح کی روشنی پھیلی تو نیچے آ کر ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں آ کر دن کے نو بجنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ دکانیں نو بجے کھلتی تھی پورے سوہ نو بجے شہر کے نسبتاً جدید علاقے کی طرف روانہ ہو گیا وہاں ایک کیمسٹ کی دکان کے بورڈ پر نظر پڑی تو اندر جا کر نمسکار کیا دکاندار نوجوان لڑکا تھا جس نے قمیز پتلون پہن رکھی تھی وہ ایک گاہک کو دواؤں کے پیکٹ لفافے میں ڈال کر دے رہا تھا دکان میں بہت زیادہ مال بھرا ہوا تھا جب گاہک چلا گیا تو نوجوان دکاندار نے میری طرف مسکرا کر دیکھا جی تھاکر صاحب کیا چاہیے آپ کو میں نے چہرہ پہلے ہی بڑا اداس بنا رکھا تھا ایک سرد آہ بھری اور اس کے کاؤنٹر پر کونیا ٹیک کر سر جھکا لیا دکاندار نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا تھاکر صاحب تب بھی ٹھیک ہے میں نے تھنڈی سانس بھر کر کہا بھائی جی کیا بتاؤں عجیب دوبیدہ میں فس گیا ہوں آپ میری ساہتہ کر سکتے ہیں رقت انگیز تمہید سے میں اس نوجوان کیمسٹ پر جب اچھی طرح اثر ڈال چکا تو اسے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی کہ میں جودپور کا بینک منیجر ہوں میری بیوی کو عجیب بیماری ہو گئی ہے ہر ہفتے آدھی رات کو ایک کالا ناگ آتا ہے اور میری بیوی کی ٹانگ کو سونگ کر چلا جاتا ہے میں اسے مارنے لگتا ہوں تو وہ نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے آتا ہے اور کدھر غائب ہو جاتا ہے اب ماندریوں اور پنٹتوں نے مجھے یہ کہہ کر سامپ کو مارنے سے روک دیا ہے کہ وہ ناگ دیوتا ہے اسے مار ہو گئے تو تمہاری بیوی بھی مر جائے گی میں آپ کی طرح پڑا لکھا آدمی ہوں ان باتوں پر میرا وشواس نہیں ہے میری پتنی ایک ہی مہینے میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ ایک خاص قسم کا سامپ ہوتا ہے جو اگر اتفاق سے کسی عورت کا جسم سونگ لے تو اسے دوبارہ سونگنے ضرور آتا ہے اور اس کی سانسوں کے اثر سے وہ عورت کمزور ہوتے ہوتے ایک دن مر جاتی ہیں آپ میری مدد کیجئے مجھے کوئی ایسی دوائی دیجئے جسے میں اپنی بیوی کی پنڈلی پر لگا دوں اور سامپ اسے سونگنے سے مر جائے اپنی من گھڑت کا آنی میں نے کچھ ایسے درد بھرے لہجے میں سنائی کہ نوجوان ہندو کیمسٹ بہت متاثر ہوا میں نے آنکھوں میں مگر مچ کے آنسو لاتے ہوئے کہا بھائی جی آپ بھی پڑے لکھے ہیں اور وگیانک نوجوان ہیں میری پتنی کی جان بچا لیں نہیں تو اس کی مرتیوں ہو جائے گی اور میرے بچے آنات ہو جائیں گے ہندو کیمسٹ سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے علماری میں بھری ہوئی مختلف دوائیوں پر نظر ڈالی اور کچھ سوچ کر بولا میرے پاس ایسی کوئی میڈیسن یا آرسنک نہیں ہے پرنتو آپ ذرا ٹھہریں میں ایک دکان سے آپ کے مطلب کی ایک شہ منگوائے دیتا ہوں اس نے میرے سامنے کسی دکاندار کو فان کیا اور کسی آرسنک کا نام لیا پھر فان بند کر کے بولا میرے دوست کے دکان قریب ہی ہے وہ آرسنک دوائیاں فروخت کرتا ہے وہ جو دوائی بھیج رہا ہے اس سے سامپ عوش مر جائے گا لیکن آپ کی پتنی کی جان بچ جائے گی پھر وہ ہندووں کی جہالت اور پندتوں کی احمقانہ رسوم کے خلاف بولنے لگا اتنے میں ایک آدمی نے اسے ایک چھوٹی سی شیشی لا کر دی نوجوان کیمسٹ نے شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس میں تھوڑا سا صفوف ہے اسے آپ اپنی دھرم پتنی کی ٹانگ پر تھوڑا سا تیل لگا کر مل دیں بھگوان نے چاہا تو سامپ اس کا صرف ایک سانس ہی کھینچے گا اور تڑپ تڑپ کر مر جائے گا ہاں بھابی جی کی ٹانگ پر پہلے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگانا نہ بھولیں کیونکہ یہ زہر کہیں ان کی پندلی میں نہ اتر جائے مجھے رشوت دینے کی ضرورت ہی نہیں بڑی تھی میں نے جیب سے سو روپے کا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا اور اس کا شکریہ دا کرنے لگا اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا نہیں تھاکر جی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ تو پننے کی بات ہے اور میں نے آرسنک مفت میں ہی منگوایا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کہا اور زہر کی شیشی جیب میں ڈال کر چلا میں بڑا خوش تھا میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں اپنے پاکستانی ساتھی کو نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو اسے کہاں لے جاؤں گا بورڈر کی طرف لے جا نہیں سکتا اور شہر کے پیچوخم سے بھی ناواقف تھا لے دے کے یہی ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ اسے لے کر احمد آباد کی طرف نکل جاؤں اور سہرائی جنگل میں کسی جگہ چھپ جاؤں اس سے سیکرٹ سرویس کا پیغام پوچھوں اور پھر ہم دونوں پنجاب یا جمہو کی طرف سے انڈیا کا بورڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں ایک دوسری کیمسٹ شاپ سے میں نے ایک سرنج اور عالی ترین بھارتی سگرٹوں کا ایک پیکٹ خریدا ہوتل کے کمرے میں آ کر ڈبیا میں سے اوپر والے پانچ سگرٹ نکال کر سامنے رکھ لئے شیشی کا ڈکن کھول کر دیکھا شیشی میں زرد رنگ کا صفوف تھا اسے بھی میں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ولٹ لیا سرنج کی سوئی سے ایک سگرٹ کے اگلے حصے کے تمباقو میں چھوٹا سا مگر گہرا سراخ کیا اس میں سوئی کی مدد سے ہی زہریلہ صفوف اٹھا کر اسے اچھی طرح بھرا اور ماچس کی تیلی سے تمباقو کی سطح کو اس طرح برابر کر دیا کہ دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس میں انتہائی محلق زہریلہ صفوف بھر دیا گیا ہے یوں ہی میں نے وہ صفوف چاروں سگرٹوں میں ڈال کر ان کی سطح ہموار کر دی پھر پانچوں سگرٹوں کو ڈبیا میں ڈال کر پیکٹ بند کر کے جیب میں رکھ لیا سرنچ کی سوئی کو تو میں نے توڑ دیا لیکن زہریلہ صفوف دوبارہ شیشی میں ڈال کر شیشی جیکٹ کی جیب میں رکھ لی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں لاریوں کے اڈے پر آ گیا یہاں کچھ ٹیکسیاں بھی موجود تھی میں نے وہاں موجود ڈرائیوروں کو غور سے دیکھا ایک ڈرائیور شکل ہی سے بڑا احمق سا لگتا تھا ویسے بھی وہ دبلہ پتلا سا تھا میں اس کے پاس گیا جا کر ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور کہا بھائی جی میری پتنی کی تبیت بہت خراب ہے اور وہ اسپتال جانے سے ڈرتی ہے تو بھائی جی میں نے سوچا ہے کہ جب درد کا دورہ شروع ہو تو اسے ٹیکسی میں ڈال کر اسپتال لے جاؤں اس وقت وہ بے حال ہوگی انکار نہ کر سکے گی ڈرائیور بیڑی کا کش لگا کر بولا تھاکر تم ہسپتال والوں کی گاڑی کیوں نہیں مگوا لیتے میں نے فوراں کہا بھائی جی کوئی پتہ نہیں کہ کب درد شروع ہو جائے میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دیں اگر آج رات ضرورت پڑی تو آپ کو خبر کر دوں گا لیجئے ایک سو روپے لیجئے باقی دو سو روپے اس وقت ادا کر دوں گا ڈرائیور سو روپے لے کر بڑا خوش ہوا اور بولا یہ گاڑی میری تو نہیں ہے تھاکر پرندو گھبراؤ نہیں میں آج رات گاڑی اپنے پاس ہی رکھوں گا تم مجھے اپنا گھر کیوں نہیں دکھا دیتے میں رات کو وہاں پہنچ جاؤں گا میں نے کہا بھائی جی کوئی پتہ نہیں کب دورہ پڑ جائے آپ یوں ہی میرے گھر کے آگے بیٹھ رہیں گے میں خود ہی آپ کے گھر جا کر اطلاع دے دوں گا ویسے سامنے والے بازار میں میرا گھر ہے ٹیکسی ڈرائیور پر میرے سو روپے نے بڑا اثر کیا تھا پھر میرے ان دو سو روپوں کا بھی پیشز وقت کافی اثر ہو چکا تھا ایک طرف اشارہ کر کے بولا تھاکر وہ جو مندر ہے اس کے پیچھے والی گلی میں میرا مکان ہے چلو آپ کو دکھائے دیتا ہوں اس نے بیڑی پھینکی اور مجھے ٹیکسی میں چل پڑا چوک میں آ کر ہلوائی کی دکان سے مٹھائی کا ایک ڈبا خریدا اور ہوتل میں سنبھال کر رکھ لیا اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا ٹیکسی ڈرائیور کے گھر کا راستہ میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا یہ سارا تانہ بانہ اس بنیاد پر بنا جا رہا تھا کہ میں تھانے میں اپنا مشن پورا کرنے میں کامشاب ہو جاؤں گا رات کا کھانا کھا کر میں پیکٹ سے سگرٹ نکال کر پینے لگا تو فورا ہی خیال آ گیا اور میں نے جلدی سے پیکٹ جیب میں ڈال لیا نیچے بازار میں آ کر صرف ایک سگرٹ خریدی اور اسے سلگا کر ہوتل میں آ گیا ہوتل کی کمرے میں ٹیلی ویجن پر راجستانی پروگرام چل رہا تھا یہ پروگرام جیپور سے آ رہا تھا نو بجے میں نے اوپر اپنے کمرے میں آ کر اپنی تمام چیزیں چیک کی صدھا کا دیا ہوا سامب کا منکہ گلے کا مقدس نقش زہر کی شیشی سگرٹوں کا پیکٹ خنجر لائٹر کرنسی نوٹ سب کچھ میرے پاس موجود تھا باثروم میں خس کر میں نے اچھی طرح غسل کیا کپڑے تبدیل کیے اپنی ساری چیزوں کو ایک بار پھر چیک کیا میرے پاس گھڑی نہیں تھی نیچے جا کر وقت دیکھا وہاں سے تھوڑے سے سنیکس کھائے اور چائے پی تھوڑی سی مچھلی ایک پیکٹ میں بندوالی دیوار پر لگے کلاک کی سویاں رات کے دس بجا رہی تھی میں اوپر کمرے میں آ گیا میرا کمانڈو مشن شروع ہونے میں تھوڑی دیر باقی رہ گئی تھی رات کو سوہ گیارہ بجے ہوتل والے نیچے کی دکان بند کر دیتے تھے جب مجھے نیچے دکان اور ہوتل کے دفتر بند ہونے کی آواز آئی تو میں اٹھ بیٹھا باثروم میں جا کر چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا باہر آ کر ہر شہ کو ایک بار پھر چیک کیا اور کھڑکی سے جھانگ کر دیکھا ہوتل والا دکان بند کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا میرا کمانڈو مشن شروع ہو گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے